جو جی آئے گر بات کی جائے ٹریفک حادثات میں جو جانوں کا قیمتی جانوں کا زیادہ ہو جاتے ہیں ان کی وجہات کے طرف دیکھا جائے تو گجرہ مالا میں بھی خطرناک ہاتھا کہ ٹریفک حادثات میں لوگ اپنی جانیں جائیں وہ گواں بیٹھے ہیں یا مستقلی عرضی بنیادوں کے اوپر وہ معذوری کی طرف چلے گئے ہیں اس وقت ہمارے پاس گجرہ مالا کے سٹی ٹریفک کے ڈی ایس پی سا موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی کیا وجہات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹریفک حادثات کی بجوہات میں سے سب سے جو آج کل دیکھنے میں آئی ہے وہ انٹرینڈ یا کام ممر یا ایسے لوگ جو گاڑی چلانا بھی نہیں جانتے چنکچی رکشہ اٹو رکشہ یہ جو بھی خود ساختہ رکشے بنے ہوئے ہیں یہ تمام موٹر سیکل سوار چھٹھٹے بچے بوڑے ایسے لوگ جو بائیک نہیں چلا سکتے روڈ پہ جب آجاتے ہیں تو وہ حادثہ کا مجھے بنتے ہیں اس طرح روڈ نہیں نہیں گئے اس میں لائن لائن کی پبندی جو روڈ مرمت ہے وہ کھڑے بغیرہ یا کوئی معاملات ایسے جو روڈوں پہ نشانات نہیں لگے ہوئے پیدل گزرگاہ نہیں بنی ہوئیں ٹریفک جو ہے لوگ جو ہے وہ پیدل سڑکوں پہ پار کر رہے ہیں وہ بھی حادثہ کا مجھے بن رہے ہیں ہماری نفری جو ہے جتنی ہمارے پاس نفری مجود ہے اسے کئی زیادہ ٹریفک ہے کئی زیادہ لوگ ہیں تمام لوگ جو ہے ان کو ہماری پولیس جو ہے دن رات کوشش کر کے ان کی جان و مال کی فائدت کے لیے بار پور کاروئی کر رہی ہے جس طرح جیٹی روڈ پہ ہم نے وہ لین لائن کے لیے کونے لگا کر چوبیس گھنٹے میں سے تقریباً دس گھنٹے ان لوگوں کو سمجھانے پہ لگا رہے ہیں ایڈیوکیشن ونگ ہے ہمارا وہ چوبیس گھنٹے میں سے دس بارہ گھنٹے مسلسل دو تین پوائنٹ پر لوگوں کو ایڈیوکیٹ کر رہا ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو جان و مال محفوظ رہے اور لوگ جنہوں اپنی زندگی محفوظ طریقے سے گزارے جی جی اس کے ساتھ ہمارے سپاس جو ایڈیوکیشن ونگ کے ان چارج موجود ہیں ان سے پھوچھتے ہیں کہ وہ بھی اگاہی میں ہم آئے روز چلاتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے بسمہ الرحمن الرحیم چیف ٹیفک آفیسر محمد آسر صدیق صاحب کے ویجن کے مطابق ہم لوگوں کو ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں ہمارا جو موسلی جو پرابلم ہے روڈ کے اوپر ایک تو جو ون وی وائلیشن بہت زیادہ ہے ہیلمٹ کے بغیر لوگ جو بہت زیادہ جو بائک سے لاتے ہیں اس کے علاوہ جو کم عمر یہ تین جو میجر وائلیشنز ہیں ان کے اوپر سیٹو صاحب کا حسوسی جو دیان ہے اور ہم انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ ایڈیوکیشن میں بھی ہم انگیج ہیں کنٹینیسلی لوگوں کو تمام جو جو آل واقس آف لائف کے جو پیپل ہیں ان کو ہم انگیج کیا ہوا ہے ہم ڈیفرنڈ اوکائینز کیمپس کا رینج کرتے ہیں ان کے اندر لوگوں کو جو ایڈیوکیٹ کرتے ہیں صرف مقصد یہ ہے جو سیٹو صاحب کا ویجن ہے کہ گجران والے کے لوگوں کو ہم محفوظ سفر کی طرف گامزن کرسکیں اور لوگوں کو حساسے بچائے جا سکیں ہم آئے روز آویرنس کمپین چلاتے ہیں گاہی مہم بھی کرتے ہیں ہیں اور اس وقت مہرے پاس ٹینڈی کمیٹی چیر کے چیر میں چیمبر آف کامنا سلیم سا مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اصل میں حاصل کی وجہ یہ ہے گھر والے بے دیتے ہیں کہ جاؤ یہ سودا لے ہو ان کے پاس لسانس ہی نہیں ہوتا ہے چھوٹ سیٹے بڑھتے ہیں وہ سپیڈ سے بائک چلاتے ہیں اصل حاصل کے وجہ ماں پیوک بھی چاہیے کہ تھوڑا سب بچوں کو کنٹرول کرنا اور ٹریفک سیڈیو صاحب سے بھی ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو لسانس برانچ ہے جہاں ٹریف والے چیزیں اس میں تھوڑی سی نرمی کی جائے لسانس سے زیادہ سے زیادہ بنے جائے جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ ایک تو نو عمر کی ٹریفنگ جو ہے وہ بغیر تلیم کے جو کی جاتی ہے غیر مختاطر ہوئیہ ہے اس کے بعد سڑک کراس کرنے کی میں جلد بازی کا جو ثبوت دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ٹریفک حاصلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں بھی ایک شہری بات ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے کہ ان روڈ کے اوپر جو ہے وہ جتنے بھی تلیمی سائن ہیں ان کے مطابق ان پر عمر کریں تاکہ حاصلات سے بچا جا سکے